آج جو ناستہ بن رہا ہے اسے پرانٹھا سمجھنے کی بھول نہ کریں اور نہ ہی یہ سموسہ اور کچوڑی ہے بلکل نئے طرح کا الگ سا ہیلڈی سا ناستہ ہے جسے کھا کر کے سب ہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اسے کیسے بنایا تو ریسیپی کو پورا دیکھے گا اور بلکل بھی اسکپ مت کرئے گا تو ہیلو فرنڈز میں ہوں پریتی اینڈ یمی فوڈ اینڈ ریسیپیز میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے سرو کرے بنانا تو سب سے پہلے میں نے ایک بڑا سا بول لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ایک کٹوری میدہ اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے ایک کٹوری گہوں کا آٹا آپ پیدا تو صرف میدہ سے یا پھر صرف آٹا سے بھی اسے بنا سکتے ہیں لیکن دونوں کو ملا کر ڈالنے سے اس میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں نمک سواد کی انسار اور ساتھ میں ڈال دیئے آدھی چمچ اجوائن اجوائن کو میں نے تھوڑا سا ہاتھ میں پہلے کرش کر لیا تھا اور پھر اسے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال رہے ہیں آدھی چمچ ہی چیلی فلیکس چیلی فلیکس ڈالنا آپشنل ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں یا پھر بچے مرچ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اسکپ کر سکتے ہیں صرف نمک اور اجوائن دے کر کے پھر اسے ایسے مکس کر لیجئے تو یہ دیکھیں سبھی چیزیں اچھے سے مکس گئی ہیں اور اسے کرکورا بنانے کیلئے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا چمچ موین کا موین میں نے دیسے گھی کا ڈالا ہے آپ ریفائن کا بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس موین کو پہلے آنٹے میں ہم اچھے سے اس طرح سے ملاتے ہوئے مکس کریں گے تاکہ موین پورے آنٹے میں اچھے سے مکس ہو جائے جب موین کو ہم اچھے سے ملا لیں گے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک سوفٹ ڈو لگائیں گے ڈو بالکل بھی ہارڈ نہ لگائیں اور نہ ہی بالکل سوفٹ لگائیں ایک دم سیمی سوفٹ ڈو ہم لگائیں گے جس سے کی جیسے روٹیوں کے لیے لگاتے ہیں اس سے ہلکا سا کڑا آنٹا ہم اس کے لیے لگائیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں اور اس کا ڈو اچھے سے فارم کر لیں تو اس ڈو کو بنانے کے بعد جب ہم اس طرح سے پورا اچھے سے مکس کر لیں گے تو اسے ایک لوچ دیں گے تھوڑا سا پہلے ایک سے دو منٹ تک اس طرح سے اسے گوٹھ لیں گے تو گوٹھنے سے کیا ہوگا کہ آنٹے میں ایک لوچ پیدا ہوگا آنٹا سوفٹ ہو جائے گا اور بس اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا آنٹا ریڈی اور اب ایک سٹافنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس سٹافنگ تیار کرنے کے لیے میں نے گیس پر چڑھا دیا کڑھائی اور اس میں ڈال دیا دو چھوٹے چمچ تیل جب تیل بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا جب تیل کو سب سے پہلے گرم ہونے دے اور پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ لگ بک ون فورٹی سپون جیرہ اور ون فورٹی سپونی مسترڈ سیٹس اور اس کے ساتھ ہی ایک چھٹکے ہینگ ڈال دیں گے جب سبھی چیزیں اچھے سے کریکل کر جائے فوٹ جائے تو پھر اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک چم ہری مرچ کو بارک کٹ کر کے ہری مرچ ڈالنا آپشنل ہے آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر تیخہ زیادہ پسند ہے تو آپ دو ڈال دیجئے اور تیخہ اگر نہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ ہری مرچ چھوڑ دیجئے تو ہری مرچ کو بس ہلکا سا چلا دیں گے جس سے کہ یہ تھوڑی سی سک جائے اور اس کے بعد اب سوکھے مسالے ڈالیں گے فلیم کو بالکل لو رکھیں لو فلیم پر ون فورٹی سپون ہلدی پوڈر ڈالا ہے اور ون فورٹی سپونی دھنیا پوڈر ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ون فورٹی سپون لال مرچ کا پوڈر ڈالا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں گرم مسالہ تو آدھی چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں ون فورٹی سپون بلیک پیپر پوڈر ڈال دیجئے اور اس کے ساتھ اور ہی ون فورٹی سپون جیرہ پوڈر بھناوہ جیرہ پوڈر ہم ڈال دیں گے ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب میں نے آدھی چمچی کسوری میتھی بھی باریک کرش کر کے ڈال دی ہے اور دو اگلے وے آلو کو پہلے اچھے سے میش کر لیا تھا اور وہ آلو ڈال دیئے اور اب ان سبھی چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے آلو میں اچھے سے مکس ہو جا اور ایک چٹ پٹا سا مسالہ ریڈی ہو اس کے ساتھ ہی نمک سواد کے انصار ڈال دیا ہے جتنے آلو کی کوانٹیٹی ہے اس کے حساب سے نمک ڈال دیا ہے اور اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے دو منٹ تک ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ آلو بھی تھوڑے سے بھون جا اور مسالہ خوب اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور اب یہ مسالہ لگ بگ almost ready ہے تھوڑا سا اب اسے اور ہم بھون لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دھنیا پتی دھنیا پتی کو بھی باریک کٹ کر کے میں نے اس میں ڈالا ہے جیسے ہی ایک دم باریک باریک دھنیا پتی کو میں نے ڈالنے کا کارن یہ ہے کہ دھنیا پتی سے ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ دھنیا پتی اپنے اچھا کے انصار ڈالیں کم زیادہ ڈالنا آپ کی چوائس پر depend کرتا ہے تو بس اس طرح سے دیکھیں دھنیا پتی کو بھی میں نے mix کر دیا ہے اور اب ہمارا مسالہ بالکل ready ہے تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا چٹ پٹا دیکھنے میں ہی کتنا چٹ پٹا لگ رہا ہے تو اسے مسالے بھی آپ نے دیکھا میں نے بہت کم ڈالیں کچھ زیادہ نہیں لیکن یہ مسالہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے تو اسے اب ایک سائیڈ رکھ دیا ہے میں نے اور ڈو کو اب ہم لے آتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ڈو بالکل ready ہے تو اب اسے ہم نکال کر کے اس چاپنگ بورڈ پر یا پھر اس ایک چکلے پر آپ اسے نکال لیجئے اور اسے اچھے سے ہاتھوں سے اسے میس کر لیجئے تاکہ جو بھی اس میں اگر اوپر میں جو ایک پرت جیسی ہلکی سے آ جاتی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آنٹا بالکل چکنا ہو جائے اور اب دیکھیں میں نے اس کا ایک لمبا سا رول جیسا بنا لیا ہے اور اب اس کے ہم برابر حصے کٹ کر لیں گے لگ بک چھے حصے لگ بک کٹ ہوں گے تو ابھی دیکھیں یہ تھوڑے سے بڑے لگ رہے ہیں تو میں اس کی لوئیاں بناوں گی تو اگر مجھے تھوڑے بڑے لگیں گے تو میں اس میں سے نکال دوں گے تو روٹیوں جیسی بس جتنی بڑی ہم روٹی کے لئے لوئی بناتے ہیں لگ بک اسی طرح سے ایک بال کے جیسی ہم اس کی لوئیاں بنا لیں گے تو اگر آپ کو جادہ لگ رہا ہے تو آپ اس میں سے تھوڑی سی توڑ کر کے کم کر لیجئے اور اس طرح سے ساری ایک برابر کی لوئیاں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں لگ بک چھے لوئی بن کر کے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب انہیں ہم ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور اس بورڈ پر ہم تھوڑا سا سوکھا آٹا برک دیں گے اور ایک لوئی کو لے کر ہم پتلی سی ایک دم گول روٹی ہم بیل لیں گے تو اس کو بیلنے کے لئے پہلے سوکھا آٹا ڈال دیجئے اور بس اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے ہم فیلاتے جائیں گے رولنگ پین سے ہم بیلن سے بیلیں گے اور اس کی ایک لوٹی ہم اس طرح سے بنا لیں گے اگر چپ کے تو اس ٹائم پر تھوڑا سا سوکھا آٹا آپ اور لگا کر کے اسے اچھے سے دم پتلہ بیلیے کیونکہ ہمیں اس کی ایک دم پتلی رول جیسی روٹیاں بنانی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری روٹی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو بس اسے ایک پلیٹ پر ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے ساری روٹیوں کو بیل کر کے ہم ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ساری روٹیاں میں نے بیل کر کے ریڈی کر لی ہے تو اب کیا کریں گے ہم واپس سے اس میں سے ایک روٹی کو ہم اس کے اوپر بوڑ کے اوپر لگائیں گے بوڑ کے اوپر ایک روٹی رکھیں گے اور اس روٹی کے اوپر جو ہم نے مسالے کی فیلنگ جو سٹفنگ تیار کیا ہے نا اس سٹفنگ کو لے کر کہ ہم اس پر اچھے سے فیلا دیں گے ایک دم پتلی سی لیئر ہم لگائیں گے موٹی لیئر نہیں لگائیں بلکل تھوڑا سا مسالہ لے کر چاروں طرف اچھے سے فیلا دیں لیکن کناروں کو چھوڑ دیں کنارے پر اس سٹفنگ کو نہ فیلائیں تو دیکھیں اس طرح سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پتلی لیئر میں نے لگائی ہے چاروں طرف اچھے سے سٹفنگ کو فیلا دیا ہے اور اب کناروں پر بلکل ہلکا 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 ہم پانی لگا دیں گے اور اسے ایک سائٹ سے اٹھا کر ہم اسے دوسرے سائٹ پر رکھ کر چپکا دیں گے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف مون کے جیسا ریڈی ہو چکا ہے اور چاروں کے سارے کناروں کو ہم اچھے سے ہاتھ سے سیل کر دیں گے جب ہم اسے اچھے سے سیل کر دیں تو اس کے بعد پھر ہم اوپر سے بھی اسے اگدم دباتے ہوئے ایک برابر کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ چاروں طرف اچھے سے فیل جائے کہیں موٹا کہیں پتلا نعرہ ایک برابر ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے تو اب کیا کریں گے ایک بار ہم تھوڑا سا سکھا اٹھا اس کے پر اور ڈالیں گے اور اسے ہم اچھے سے سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک چاکو لیا ہے اور اوپر کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر کے اوپر تک بلکل کٹنگ نہ کریں اوپر کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر کے اس کی پتلی پتلی سٹریپس ہم کٹ کر لیں گے پوری روٹی میں اسی طرح سے کٹ لگا لیں گے دیکھیں اوپر کی حصے کو میں نے کٹ نہیں کیا ہے نیچے کے حصے سے لگ بگ اوپر کا ایک انچ کا حصہ چھوڑتے ہوئے اس میں نیچے میں کٹ لگا لیا ہے تو اب یہ کٹنگ جو ریڈی تو ہو گئی ہماری تو اب ہم اسے کیا کریں گے کہ ایک ایک حصے کو اٹھائیں گے اور اسے ٹویسٹ کرتے جائیں گے بلکل اس طرح سے اسے اچھے سے جیسے ہم روبر کو گھوماتے ہیں بلکل اس طرح سے اسے ہم ٹویسٹ کر دیں گے اور ٹویسٹ کر کے نیچے کے حصے کو دباتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک دم اچھے سی موڑے وے ٹویسٹر جیسے یہ ریڈی ہو جائیں گے بلکل اسی طرح سے سارے حصے کو ہم اس طرح سے ٹویسٹ کرتے جائیں گے اور نیچے کے حصے کو فولڈ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھنے میں کتنے سندر لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں بلکل لچھے کے جیسے ریڈی ہو رہے ہیں اور مسالے کے سٹفنگ بھی دیکھیں بلکل بھی باہر نہیں آ رہی ایک دم اچھے سے اس میں چپک چکی ہے اگر وہیں اگر ہم جیادہ مسالہ اس میں سٹف کر دیں گے تو وہ اس ٹائم پہ باہر نکلنے لگ جائے گا تو اس لیے مسالے کو لگ باہر فیلاتے وے اچھے سے ایک برابر چاروں طرف لگائیں تو یہ دیکھیں ہمارے سارے لچھے اس طرح سے ہم نے ٹویسٹ ریڈی کر لیے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے نیچے کے سائیڈ میں ہلکا سا پانی میں نے لگا دیا ہے اور اوپر کے سائیڈ کو اٹھاتے وے ہم اس طرح سے رول کریں گے دیکھیں اس طرح سے دباتے وے رول کریں اور پھر پورے لچھے کو ہم دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رول کر لیں گے اور دونوں کناروں کو اچھے سے ملا کر کے چپکا دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھی ہمارے یہ ٹویسٹر رول ریڈی ہوئے ہیں ایک دم ٹویسٹر دم فلاور کے جیسا لگ رہا ہے اس طرح سے ہمارے یہ رنگ ریڈی ہو چکے اور اگر اس میں کہیں کٹنگ لگے تو اس کو بھی اچھے سے ملاتے ہوئے جوائنٹ کو کر دیں اسی طرح سے دیکھیں دوسرے رولز بھی جو ہم نے بنانے ہیں سارے ہم اسی طرح سے ریڈی کریں گے پہلے اچھے سے مسالہ لگا دیں گے چاروں طرف اور کناروں میں پانی لگاتے ہوئے اسے ہم رول کریں گے دکت لگے تو تھوڑی سی ہاتھوں سے ہم اس مسالے کو فیلا سکتے ہیں چاروں طرف لیکن ایک برابری فیلانا ہے اور اسے بس آدھا آدھا اس طرح سے مھوڑ دیں موڑتے سمیں دھیان رکھیں کہ یہ جو روٹی ہے نا بلکل ایک برابر ہے چاروں طرف مسالے کو اچھے سے فیلاتے ہوئے اس طرح سے ہم دبا دیں گے اور پھر اس میں کٹس لگائیں گے آدھے آدھے انچ کی ڈسٹنس لے کر کے آپ اس پر کٹ لگا سکتے ہیں اسے کیا ہے کہ ٹویسٹ ہمارے کھولیں گے بھی نہیں اور بہت اچھے سے یہ فولڈ ہوں گے ہمارے کی ٹویسٹر ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے بھی ہم اس طرح سے ہی فولڈ کر لیں گے پہلے اوپر کے اسے کو دباتے ہوئے فولڈ کر لیں اور پھر اس کے رول کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے دونوں کناروں کو ملاتے ہوئے ہم اس کو اچھے سے پہلے رول کریں گے دیکھیں ہمارے سارے فلاورز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ڈیف فرائی کریں گے آپ اسے بیک بھی کر سکتے ہیں یا پھر سیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے کڑھائی میں تیل چڑھا دیا ہے اور تیل بلکل گرم ہے میڈیم فلیم میں نے گیس کی کر دیا ہے اور اب ایک رول کو میں اس میں ڈال رہی ہوں جب ڈالنے کے بعد بلکل بھی اسے الٹانے کی ہر بڑی نہ کریں بلکل اسے اچھے سے سکھنے دیں نہیں تو کیا ہوگا کہ جب ہم اسے الٹائیں گے تو یہ بلکل ٹوٹ جائیں گے تو جب اس طرح ایک بار ڈال کر کے اسے دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں بلکل اسے ہلائیں ڈلائیں کچھ بھی نہیں اور یہ دیکھیں جب اس میں ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے تو اوپر سے اس میں تھوڑا تھوڑا تیل اس طرح سے ڈالتے جائیں تاکہ اوپر بھی یہ ہلکے سے سکھ جائیں تو جب ہم اسے ٹرن کریں تو یہ اس میں ٹوٹنے کا بلکل بھی ڈڑنا رہیں تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے تیل اس کے اوپر گرم تیل جب ڈالے گا تو اوپر میں بھی یہ ہلکے ہلکے سکھتے جائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں اسے ایک دم اچھے سے سکھنے دیجئے اور جب اس طرح سے اس میں ایک اچھی سی لیئر آ جائے تو پھر ہم اسے کسی بھی جھنجرے کی ہلپ سے اسے ٹرن کر دیں گے تو اسے کیا ہوگا دیکھیں ایک طرف کتنے اچھے سکھ چکے ہیں اور دوسری طرف سے بھی ہم اس طرح سے ایک دم گولڈن ڈراؤن ہونے تک اسے سکھ لیں گے اس طرح سے سکھنے سے بہت کرسپی ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہ لگ بھک سکھ کر کے ابھی ایک سائٹ سے سکھ چکے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی سکھ رہے ہیں تو جب یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے سکھ جائیں گے تو ہم اسے اتار کر کے اسے باہر نکال لیں تو اب ایک سٹرینر کی ہلپ سے ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے کتنے کرسپی بنے ہیں اور اس کو نکالنے کے بعد پھر ہم دوسرا بھی اسی طرح سے تل کر کے ریڈی کریں گے تو ایک باہر ڈالنے کے بعد ہر بڑی نہ کریں آرام سے اسے سکھنے دیں اسے سکھنے میں لگوک سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں سات سے آٹھ منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں دو رنگ میں نے ریڈی کر لیے ہیں تو اب میں آپ کو توڑ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنے کرسپی بنے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹوٹ جا رہے ہیں اور دیکھیں ایک ایک رنگ بلکل الگ ہو رہی ہے آپ جیس طرح سے توڑیں گے جہاں سے وہیں سے آپ کو یہ رنگ اگر بہت ہی دیکھیں گی بہت ہی ٹیسٹی بند لگتے ہیں کھانے میں اور بہت ہی کرسپی ہے تو بلکل نئے طرح کا ناستہ ہے جب آپ اسے بنا کر بچوں کو دیں گی تو ٹیفن میں بھی آپ تو بچے بہت سوک سے کھائیں گے اور اگر آپ کسی گیسٹ کے آنے پر بناتے تو وہ آپ سے جرور پوچھیں گے کہ آپ نے اسے کیسے بنایا تو ایک بار اس ریسپی کو جرور ٹرائی کریے اور ریسپی اچھے لگے تو لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر میری چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن جرور دمائیں تاکہ نئی نوٹیفکیشن آپ کو تورنت ہی مل جائے اور ویڈیو کو پورا پورا دیکھنے کیلئے آپ کو بہت ملتین تینکیو